آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں نائب وزیراعظم اسحاق دار کہتے ہیں نومائی باقیات میں ملوث حفرات کو سزا ملنے چاہیے قومی اسلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے وزیرا دفاع خاجہ سی بولے آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے نونلی کے رہنما جعبید لطیف کہتے ہیں قومی سیاسی دماغتوں پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہوتی ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ سیاسی مفامت ہو سکتی ہے نو مائی کا باقیہ قابل قبول نہیں ہے اور جو اس میں ملوث ہیں جو بھی ہے قانون آئین کے برانے کو سزا ہونی چاہیے جس قسم کی ایکٹیوٹیز میں پی ٹی آئی انوال ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے آئین اور قانون کسی کے ساتھ بھی وہ انسنک نہیں ہے وہ ان کے مخالف جا رہی ہیں آرٹیکل سکس ان لوگوں پہ لگتا ہے جنہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی اور جس طرح انہوں نے ہاؤس کو جو ہے ڈیزولف کیا جس طرح جو ہے چند لموں کے اندر باون بل پاس کیے ان پہ آرٹیکل سکس ضرور لگتا ہے کسی سیاسی جماعت پہ پبندی نہیں ہونی چاہیے مگر کوئی ایجنٹ بن جائے پاکستان کے مفادات کے خلاف اس سپر پاور کا جو پاکستان کے اندر ایسے انتشار کے کینیا جیسے حالات بنانے میں مامنت فرہم کر رہا ہو ایسے ایجنٹ پہ نو دس مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پبندی تو کیا اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹیرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے